یہ ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر ان دونوں عقائل کے اوپر ذرا سی بھی معمولی کمی ہوتا ہی بھی انسان کے اندر آ جائے تو پھر انسان کا جو ایمان ہوتا ہے وہ دعو پر لگ جاتا ہے تو انشاءاللہ عز و جل آج ہم اپنے اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں تلاوت قرآن مجید کے ساتھ اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے لیے میں ملتمیس ہوں حافظ محمد ادنان صلی اللہ علیہ صاحب سے کے تشریف لائیں اور تلاوت قرآن مجید فرقائیں حافظ محمد ادنان صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ادنان صلی اللہ علیہ وسلم ادنان صلی اللہ علیہ وسلم اسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 مرحمن الرحیم انا اعطیناك الكنث فسل لربك وانحب فَإِذَا فَرَضْتَ فَنَصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَوْضَمُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ انا اعطیناك الكنث بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناك الكنث فسل لربك وانحب انا اعطیناك الكنث فسل لربك وانحب انا اعطیناك الكنث 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 عطیناك الانحب نبی عبادی لا نبی عبادی بے حضور جتنے ان کے ہر سکھن میں نظم ہو گئے ہیں نظم ہو گئے ہیں دیگے سارے رستے آفتر و مشکر ہتم ہو گئے ہیں ہتم ہو گئے ہیں زادہ عرف آخر بعد انفیدہ دی لا نبی عبادی لا نبی عبادی خود پیرے نبی دے بات یہ بتا دی لا نبی عبادی لا نبی عبادی ہر زمانہ سن لے ہر زمانہ سن لے یہ نبی عبادی لا نبی عبادی ارتقاء عالم کر دیا ہوتا دے صرف نام ان کے صرف نام ان کے ان کی خوش نصیبی جت کے ہیں وہ آقا جو غلام ان کے جو غلام ان کے گونچے وادی وادی گونچے وادی وادی آپ کی پنا دی لا نبی عبادی لا نبی عبادی خود پیرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی عبادی لا نبی عبادی ہر زمانہ سن لے ہر زمانہ سن لے یہ نواہ ہے آدھی لا نبی عبادی لا نبی عبادی ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو پائے گا نہ لوگو پائے گا نہ لوگو زیلیا بروزی اب کوئی پیمبر آئے گا نہ لوگو آئے گا نہ لوگو آپ نے یہ کہہ کر آپ میں یہ کہہ کر پہوڑی رگا دی لا نبی عبادی لا نبی عبادی خود پیرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی عبادی لا نبی عبادی ہر زمانہ سن لے ہر زمانہ سن لے یہ نواہ ہے آدھی لا نبی عبادی 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 لا نبی عسو اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ انشاءاللہ عز و جل ہم ایک اور نات سنیں گے اور اس کے لیے میں ملتمس ہوں محترم کالی خلید الرحمن رزوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور برگہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حدیعہ نات پیش کرمائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضور ہے کہ کمان نقص جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ کمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دھوا نہیں با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں وہ ہلا مقاں کے مکی ہوئے سرِ ارش تخت نشی ہوئے وہ ہلا مقاں کے مکی ہوئے سرِ ارش تخت نشی ہوئے وہ نبی ہے جسے کہ ہے یہ مقاں وہ خدا ہے جسے ارش تخت نشی ہوئے اور کروں تیرے نام پہ جاں فیدا نہ بسے کہ جاں تو جہاں فیدا کروں تیرے نام پہ جاں فیدا نہ بسے کہ جاں تو جہاں فیدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑ جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے طرف فیدا نہیں مخترم اسلام بھئیو الحمدللہ آپ اسکرین پر منتظم اعلیٰ ختم نبوت فورم جناب مفتی سید مبشیر حسین شاہ صاحب کو دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ آج کا دور آپ سب جانتے ہیں فتنوں کا دور ہے اور آج کے دور کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر محترم شاہ صاحب نہایتی احسن انداز میں جو ہے اپنے اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں ہمارے ایمان کی حفاظت کا سلسلہ بنائے ہوئے ہیں تو ہم شاہ صاحب کے شکر گزار ہیں آج انہوں نے ہماری نیکویسٹ پر اپنے وقت تنایت فرمایا بلا تاخیر میں شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بلفزات سے ہمیں مستفید فرمائے ہیں مناظر ختم نبوت منتظم اعلیٰ ختم نبوت فرم حضرت علامہ مولانا مفتی سید مبشیر حسین شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن 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 الر کہ اگر میں کوئی دو سوالات کرنا چاہیں تو ان کے سوالات کے دعاوات بھی لیئے شاہ صاحب ہمارے پاس آلریڈی مائک کا رینڈ ہے انشاءاللہ عزواجل اسلامی بھائی جو بھی سوالات پوچھنا چاہیں گے انہیں یہ فیسلیٹی ایویلیبل ہے جزا کرتا بہت شاہ الحمدللہ عبداللہ عمین والسلام والسلام علیہ سیدی تنبیہ والمقریم اما بار خاوز اللہ من شہید والدلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کانا محمد تباہات من رجالكم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین او تماکانا دلی سرات و سلام وا او تماکانا دللہ و خاتم النبیین وکانا محمد تباہات من رجال بسم اللہ الرحمن الرحیم او تماکانا دلیم وکانا محمد تباہات من رجال وردیم تباہات من رجال وردیم تباہات من رجال وردیم تباہات من رجال بسم اللہ و خاتم نبیین و سلام و سلام نبیین نبی آرام صلی اللہ علیہ السلام نے اشار فرمایا من صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے بولناک کے دن میری قربت اختیار پتیاری میرے قریب ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ میرے اوپر ضرور پاکی کسرت کرے یہ ضرور پاک عاشقوں کی جان ہے اور جان کیوں نہ ہو کہ امداد عجل نے خود ارشاد فرمایا مؤمنوں کو کہ اے اؤمنوں تمہارا اللہ اور اس کے پیچھتے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ضرور بیٹھے ہیں اور تم کی زیادہ سے زیادہ ضرور اور صلاح پیچھو تو درود پاک کی بہت زیادہ فضیدت اور برکت ہے ہمیں اس کو اپنا نظیفہ بڑھانا چاہیے لیکن یہ یاد رہے کہ درود پاک پڑھنا متحب ہے اور سمون ہے اگر جو ہماری عذاب ہے جیسا کہ نماز ہے روضہ ہے حاج ہے ذکات ہے تو یہ فرض ہیں تو پہلے دیگر کی بازات کو عذاب کیا جائے اپنے اپنے وقتوں کے اوپر تو جو فارق اپنے کے اندر حضورت و اسلام کی بستت کی جائے آج ہم کھم کے اندر ختم بہت کانسنس ہو رہی ہے ہمارے دردمند مسلمان بھائیوں نے اس پروگرام کا انہیں کار کیا ہے میں آج تمام احباب کو دردمند مسلمانوں کو اور سامعین کو حاضرین کو اور اس کا انہار کرنے والے دیگر جتنے جملہ افراد ہیں ان سب کو مبارک بات دیتا ہوں سر سے پہلے اس پروگرام کی ضرورت و رحمیت کے اوپر تھوڑا سا اکرام کریں اور اس کے بعد ہم اپنے مجھے کی طرف آئے دورے حاضر کے اندر سا اپنے مجھے کی جو سب ہیں اور موج اور بسی کر رہے ہیں آئے سے ہم سنتے ہیں کہ ایک لا شخص نے اٹھ کے امام احسان دی اور ایک علاوہ کر دی ہے وہ کہتا ہے کہ میں امام احسان دی کوئی کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم کوئی کہتا ہے میں نبی ہوں میں رسول ہوں کوئی کہتا ہے کہ جناب میرے اوپر بہن ہی ناغل ہو رہی ہے مجھے الہام ہوتے ہیں مجھے دلقا ہوتا ہے اللہ مجھے ہم کلام ہوتا ہے اب وہ ایک شخص جس کے دل جلد کر دلنے اسلام کی محبت ہے پیار ہے اور وہ اس جبوے سے اس دستار سے اس داری شریف سے بہت پیار اور محبت رکھتا رہے ہیں جب وہ کسی ایسی شخصیت کو دیکھتا ہے کہ جو بظاہر سنتوں کا عمل ہے اور بہت روحانی شخصیت میں محسوس ہوتی ہے اور وہ ایک ہاتھ میں قرآن کو رکھتا ہے ایک ہاتھ میں حدیث کو رکھتا ہے قرآن اور حدیث کو ہاتھ میں سان کے لوگوں کو قرآن اور حدیث کے لرد دکھا کے پھر جب کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ دیکھو لوگوں میں امام محسوس ہوں میں شہائی میں مریم ہوں میں علاقہ نبی ہوں میں علاقہ رسول ہوں یہ قرآن کے لرد دکھا ہے یہ حدیث کے لرد دکھا ہے تو ایک سادہ روحان فرمان جو ہے جس کے پاس دین کا ایک صحیح سا علم ہے زیادہ علم کی اس کے پاس ہوتا تو اس کے بہترے کے چانس بہت زیادہ پڑ جاتی ہے کیونکہ آپ حضرات ہیں جو میرے سامعین اور دنرے ہیں کچھ تو یہ اس ہمارے خار کے در کچھ افراد پیٹھے ہیں اور بندریہ انٹرنیٹ پوری ورڈ کے در یہ پروگرام ہونا جائے گا اور یہ پیغام ربط دور دور تک جائے گا انشاءاللہ درجل اور اس کی کاری بھی ہو رہی جائے تو اس انٹرنیٹ کے تو مصدر سے جو جل سن رہے ہیں ابھی آپ لوگوں کے پاس اپنے اپنی فیلڈ کا ایک مقصود ظلم ہے آپ کا ہماری حضرات ہیں آپ کو منت اور بندوری کرنے والے افراد ہیں آپ کو فرف ہر آپ کو مستمان کرنے کے تر پیدا ہوئے ہیں ہم نے اپنے ماں اور باپ کو کلمہ پڑھتے دیکھا لائی راکہ ان اللہ محمد رسول اللہ ہم نے بھی پڑھ لیئے ہیں ہم نے اپنے والدین کو جمال پڑھتے دیکھا تو ہم نے بھی مار پڑھ لیئے ہیں بس یہ دو اور دو چار تکی ہمیں جیتوں کا پتہ ہے زیادہ تفصیل کے ادھر وہ ہمیں اپنے دین کا ہمیں نہیں لے اب ہوتا یہ ہے کہ جس طریقے سے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور شکیر بھائی نے بھی بڑا پروٹوکول دیا اور کئی عقابات بھی نے دیئے کہ یہ مرسی صاحب ہیں بشر شاہ صاحب ہیں یہ رضا بھی ہیں وہ پادری بھی ہیں یہ ملازر اسلام ہیں یہ عیسائیوں سے یوزیوں سے پادیانوں سے ملازرے کرتے ہیں اتنے رضاوات سننے کے بعد ایک سننے والا شخص بلکہ متوجی ہو جاتا ہے کہ ہم سے جو خطاب کرنے والی شخصیت ہے بہت این بھی شخصیت ہے بہت احمیت کیا میں تو یہ تو اپنے صرف دو منٹ پہلے آپ اب اس سے واسطہ پڑا ہے کہ یہ کیسیت آپ کے دلوں کی ہو گئی ہے تو جب میں ایک کچھ عرصہ آپ کے اندر بزاروں اور آپ کے دلوں کے اندر اپنی جگہ بنا لوں اس کے بعد جب میں جو بھی بات ہوں تو وہ آپ کے دلوں کے اندر دماغوں کے اندر جگہ بنائے گا میں جو بھی کاری کروں یا سفیر کروں میں اچھی بات کروں یا بھوئی بات کروں آپ نے انکھ یہ بات کر کر اس کو قبول کر لینا ہے کہ یہ حضرت کی شخصیت ہمارے حاملے ہیں ان کو جب بھی ہم نے دیکھا ہے ایک آدمی قرآن کا تھا دوسرے آدمی حدیث ہوتی تھی یہ شاہ صاحب ہیں مستی صاحب ہیں مرادرِ اسلام ہیں بڑے مرادرینوں میں کھئے یہ متعلیمِ اسلام ہیں یہ مقالوات کرتے ہیں مباختہ کرتے ہیں ان کے عورتوں میں پورا پورا یقین ہے جو کنے کے سب کی ضائعی ہوگا یہ میری چند دن اقتدائی باتیں تھی اور ایک چیز میں آپ کو سنجانا چار آدم آج کی نشیس سکند ہے صرف ایک چیز آپ کو سنجانی ہے دیکھیں سب سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں کماندہ حکیم کی دو آیات انعامت کرنے کی سادت آسل کی ہے ایک آیت ہے سولہ تحضار کی آیت نمبر چالیس مانکانہ محمد و سباہ بہا حدیر رجائی کن والاکہ محمد اللہ کی وقصات آمن نبیین یہ تہلی آئے دوسری آئیت میں آپ کی حکمت میں دلاؤ کی سورہ مائزہ کی آئیت نمبر تین ہے اور یہ آئیت کافی لمبی ہے اس آئیت کے درمیان میں الفاظ آتی ہے آپ کی دونوں آئیت کے تجلے سی بات سمجھیں دوسری آئیت دوسری آئیت نمبر چاریس دوسری آئیت سورہ مائزہ کی آئیت دوسری آئیت سورہ مائزہ کی 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 دوسری آئیت دوسری آئیت حضر صلح سے لے کر آگے کی عمل تک کے لیے جتنے بھی لوگ رہے ہیں انہوں نے جو زدگی کا طریقہ بھگا ساتھا اس کی جو اپنا رحم سے ہمتا جو ان کے اقائد اور آواز ہیں جو ان کے معاملات سے تمامی جو ہیں قوضہ آپ نے قرآن حضیم کے طرح دی اور یہ قرآن نے حقیم اور حقیم صلی اللہ علیہ وسلم جو میں ناظر کیا کہ اے رحم حضیم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی عمت کو یہ پیغام دے دیں زندگی گزارتے کا یقذاب کا حیات دے دیں کہ کس طریقے سے تم نے زندگی گزار دیں تو کس دن اللہ باپ نے ارشاد سکھایا کہ اے محبوب الیومہ اتمنت لکم دینکم و اتمنت لکم نعمتی آج میں نے تمہارے لئے دین کامل کر دیا مکمل کر دی جائے دین مکمل ہو گیا ہے اب اس کے اندر کی گجائش باقی نہیں ہے اب اس کے اندر کوئی چینوں چنانے ہی ہیں اب اس کے اندر کوئی کمی اور کبائی نہیں ہے دین مکمل ہو گیا ہے اور فرمایا کہ اندر پاک نے اس ضابطہ حیات قرآن حقیق کے اوپر امر کرنے والوں کے لئے ارشاد سکھایا کہ اے محبوبوں خوش ہو جاؤں خوش ہو جاؤں اے محبوبوں اے محبوبوں یہ جو دین ہے جس کا نام میں نے رکھا ہے اس کا نام ہے اسلام اس دین نے اسلام اب میں رہا دی ہوں کیونکہ آج اس دین نے اسلام کو مکمل کر دیا گیا ہے آج اس دین کو مکمل کر دیا گیا ہے اس نے کسی کے سب کی کوئی بن جائے اس دین کے بارے میں اور اسی ضابطہ حیات کے اندر قرآن حکیم کے اندر اللہ باقی نے ارشاد سرمایا سورہ الہذاب کیا ایک نمبر چالیس میں نے آپ کی حکمت پہ پیش کی آقا ایلوحالب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سرمایا محمد آنا محمد و صحباب آہا دن میں پیجا ہی گل ولیکن رسول اللہ و فاطم النبی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک یہ بات کر رہی یہ پیغام اللہ کا ہے لیکن ہم تک یہ پیغام کر رہا کہ اے لوگوں سن لو اے میری امت سن لو اللہ کا پیغام یہ ہے کہ محمد تو مہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے پیچھلے یعنی سب نبیوں کے آخر جس کو ہم آخر کہتے ہیں تو اللہ رسول کا پیجمہ پیچھلے کرتے ہیں تو عدوی الفاظ عدوی حون کے درس کا پیجمہ پیچھلے کر کیا جاتا ہے جو آخر کے تو چیز آتی ہیں وہ اللہ رسول ہم آتے ہیں سب نبیوں کے پیچھلے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے تو یہ والی جو آیت ہے وَخَاتَمَ النَّبِي جِن اس کا مطلب یہ ہے کہ آتا قریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لائے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ملنے کا سلسلہ بند ہو گیا میں حقیقتہ حسن نبوت بیان کرنے لگوں انتہائی سجو کے ساتھ سمع سمجھے یہ عقیقتہ ہے ہمارا بسلمانوں کا عقیقتہ کیا ہے ہمارے موز پوچھتے ہیں عقیقتہ حسن نبوت بیان کرنے لگوں انتہائی کو جو ساتھ آبے سمار کرنے آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ نبوت ملنے کا سلسلہ بند ہو گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا یہ عقیقتہ ہے ہمارے پوچھتے ہیں جس کو نبوت ملنے کی مل جگی نبوت ملنے کا سلسلہ بھی بند ہو گیا مکفر ہو گیا تالہ آ گیا اور نبی پیدا جو ہوتے ہیں ہمارے پوچھتے ہیں تو یہ پیدا ہونے کا سلسلہ بھی ختم ہوگی یہ جو میں نے الفاظ ادا کی ہے یہ ہے ہمارا اسلامی حقیقتہ 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 نبوت یہ اس حقیقتے کی بدا حقیقتہ نے اس لیے کی یہ ہے کہ ایک جگہ ہمارے پوچھتا تھا تو میں نے حقیقتہ 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 جب پیش کیا تو ایک میرا تعالی علم تھا کافی بڑی عمر کا چوپیس پتیس سال مجھ کی عمر مجھے کہنے لگا اتا جی اتا جی مجھے آج کا قدل ہے کہ یہ ختم رحوت کسی عقیقتہ کا نام ہے یہ ختم رحوت کسی عقیقتہ کا نام ہے یہ مجھے آج کا نام ہے میں نے کہا ہوں کیسے کہنے لگا اتا جی یہ میں نے اشتہارات پر پر سر دیکھتا تھا ختم رحوت کانفرمز ختم رحوت محفر تو میں نے سنویتا تھا کہ یہ جو جس طریقے سے ختمیں دیاری شریف ہوتا ہے ختمیں باروش شریف ہوتا ہے ختمیں دسوں شریف ہوتا ہے ختمیں چاریسوں شریف ہوتا ہے ختمیں سلانہ ہوتا ہے سلانہ ختم دیاری کا ختم چاریس میں کا ختم دس میں کا ختم پولی شریف کا ختم تو میں نے سنویتا تھا کہ یہ کوئی کھانے پینے کے کہ کوئی مہمبر ہوتی ہے جس کے اندر کوئی دیکھیں بکتی ہیں تو کھانے پینے کے معاملے ہوئے مجھے کوئی آج بتاتا ہے کہ یہ ایک عقیدہ کا نام ہے یہ ایک مثال میں نے آپ کو دیئی ہے حقیقتت بات بھی یہ ہے کہ آج ہمارے پچوں کو ہمارے بڑوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عقیدہ اکھت مرموت کے آئے میں جو دوسرے ملک کے اندر ویٹھ کے آپ سے مخاطب ہوں اور اتنی دکت اٹھا جاتے ہیں اپنے مصروف حقات میں سے وقت نکا جاوائے ہیں اللہ آپ کو جدائے خیال تاف روائے ہیں ہم کچھوں یہاں سے سیکھ کے جانا چاہتے ہیں یہ کوئی روائیتی خطاب نہیں ہے کوئی عزت شہدار، کوئی بڑکیلہ، کوئی فرودار تو اس قسم کا نہیں ایک علمی چیز آپ نے افضلت میں پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہاں سے آپ جب جائے وہ کچھ اپنے لے گئے ہیں تو آج میں پہتا نبیہ کی عقیدہ اخت میں یہ ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت ملنے کا سلسلہ ملکتا ہو چکا ہے اب اسی کو نبوت ملے گی اور نبی پیدا ہونے کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگی یہ بات کیا میں آپ نے حضرت کی ہے یہ کس کو یا صحیح کی کیا کہ عقید صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تیس قضاب آئیں گے تیس جھوٹے آئیں گے ان میں صحارے کہا کہ یہ کہے گا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں لیکن کہا کہ ان کی باتوں کے اوپر یقین نہ کرنا کہ وہ قضاب ہیں وہ چکے ہیں کیوں کہ آنا خاتم نبی جین لا ربی آبادی میں خاتم نبی جین ہوں اور میرے بعد اب کوئی نبی نہیں اب جب یہ بات ہوتی ہے جب یہ حریف پیش کی جاتی ہے کہ آنا خاتم نبی جین لا ربی آبادی تو کچھ لوگ یہ برگلاتے ہیں اس منوں کو کہ دیکھو نا جی وہ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تو ابھی آنے ہیں ابھی انہوں نے بھی تو آنے ہیں تو یہ موسیٰ منوں کا دیتا ہے تو جب وہ آئیں گے تو وہ پھر نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے لا نبی آبادی ہوگی آپ نے کہا ہے کہ لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں تو اوپر سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا اپنی احادیث کے اندر کہ ایک اللہ کے نبی یہ ہے وہ زندہ سمان پر اٹھا لیے گئے ہیں جن کو عیسیٰ علیہ مریم کہتے ہیں اور وہ قرنے قیامت میں زندہ سمان سے ندول کریں گے اور وہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہوگی اور وہ جب ندول کریں گے تو امام مہدی کے پیچھے نمار بدا کریں گے امام مہدی امامت کروائیں گے عیسیٰ علیہ مریم پیچھے کھڑے ہوں گے تو جب یہ باتیں ہم کرتے ہیں تو وہ کچھ لوگ جو فسادی ہوتے ہیں جو اسلام دشمن ہوتے ہیں وہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر دماغوں کے تنگیبار بٹھاتے ہیں اور ان کو بدلاتی ہے کہ دیکھو جی حضرت عیسیٰ نے تو ابھی یہاں آنا ہے جب آنا ہے تو پھر آپ اللہ علیہ آبادی بنانا ہوئے آپ پھر خاتم اللہ علیہ بنانا ہوئے ختمی ربوت تو یہ تھی کہ آپ اللہ علیہ علیہ مریم نہیں لگی ہے تو حضرت عیسیٰ نے ابھی جب آنا ہے تو پھر آپ آپ کی بنانا کریں اور جب حضرت عیسیٰ نے ابھی آنا ہے وہ بھی عزیٰ کے نبی ہیں تو پھر آپ اللہ علیہ آبادی بھی نہ رہے اور پھر حضرت عیسیٰ صدیقہ تینگیبار باترہ نے بھی تو ارشاد سمائے حضرت عیسیٰ صدیقہ کا بھی وہ اول پیش کرتے ہیں حضرت عیسیٰ صدیقہ نے جب آترہ میں کہا کہ تم یہ تو کہہ رہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیجین ہے مگر یہ مت کہا کرو کہ آپ کے پاس کوئی نبی ہیں یہ حضرت عیسیٰ صدیقہ تینگیبہ باترہ کی یہ ایک قول میں ملتی ہے کہ آپ نے کہا کہ تو یہ کہہ رہے جا کرو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیجین ہے یہ نہ کہا کرو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں وہ اب وہ جو شریف بندہ ہوتا ہے وہ مسلمان کو یہ ساری چیزیں بتا کے پڑھا کے اور دکھا کے کتابوں کے اندر سے مسلمان کا کیتار اور نظریہ اقلاق کرتے ہیں مسلمان اب لوگ خاتہ لوگ ہے کہ کاروباری ہیں اس کو تو اپنے کاروبار سے فرصد نہیں ملتی چیئے جائے کہ وہ اتنی حدیثوں کو اور قرآن کی ایسوں بھی جان ہٹھا کریں اس نے جب وہ صرف اس شریف بندے کے موں سے جب یہ بات کرنی کے لئے ہیں ایک خطرتی عمل ہے ہم انسان ہیں کمزور ہیں ہم جب قرآن ندیس کی بات سنتے ہیں اور ہی طور پر ہم جو ہے نہ قائل ہو جاتی ہیں کہ بات تو صحیح یہ یاد ہے کہ قرآن ندیس بھی اشتار رہے ہیں بات تو صحیح کر رہے ہیں اب وہ جب بولہ بہلا مسلمان اس کے جار سے اندر پس جاتا ہے وہ کہتا ہوں کہ ہاں کے در ہاں بلا رہت ہے وہ یہی جو خونت ایسا تھا کہ یہ مجھے بس یہ میری ہاں کے در ہاں لائے وہ صرف لائے اس لئے سے ہاں جی ہاں ہاں جی ہاں ہاں جی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بات صحیح کر رہا ہے تو بس یہ شیطان کا ایک بار تھا اس نے پوچھ رہا تھا شیطان کا ایک صحیح تھا وہ چل گئے بس ان کا کام ہوگئے وہ جس سے نظریہ سے نکلا تھا مسلمان سبسانے کے لئے یہ اپنے جار کے لئے وہ بات ہنا کامیوں کو وہ اگلا بات پھٹے گا وہ اگلا بات یہ پھٹے گا وہ اگلا ہم نہ کرے گا نیا نباس لے گا نیا عبادہ ہوگا نئے الفاظ لے گا نئے دلائے گا وہ ایک بھرپور اصلے سے لے تو کیا ہے وہ کہے کہ اچھا اچھا یہ بات یہ ہے کہ دیکھو میرے بھائی کہ قرآن اور حدیث کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ ذری سائد میں مرجم نے دوبارہ دنیا کے اندر آنا ہے تو ابھی تو تمہیں اس چیز کو تمہاری یہ ہو کہ جب جبارہ تو آپ کو جو آئے گا تو وہ پھر ختم ربور تو نانا رہی پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا لعالمی عبادی تو پھر تو بہت تو انخواہ اور دوسر ناز ہوئے ناؤد بیلہ السلام تو پھر بات یہ ہے یہاں سے کہ وہ جو عیسیٰ ابن مرجم نے بھی امن ہے نا وہ عیسیٰ ابن مرجم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود ہو گئے ہیں اور جس کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے وہ عیسیٰ ابن مرجم نہیں تھی جو پھر اسرائیس کی طرف آئے تھے جو مرجم کے بیٹے تھے جو بیلو باپ کے پیدا ہوئے تھے کہ وہ عیسیٰ ابن مرجم نہیں وہ عیسیٰ ابن مرجم کی خود ہو گئے ہیں اور ان کی چار جو پھر قبر ہے یہ ایروشنم کے اندر قبر ہے یہ بلدہ خلزوں کے اندر قبر ہے گلگت کے اندر قبر ہے اور خودہ کھانی جات کشمیر کے اندر قبر ہے ان کی چار جو پھر قبر ہے جس عیسیٰ ابن مرجم کی آنے کا وعدہ کیا ہے اب وہ اصل میں کوئی گول ہے کوئی اور شخصیت ہے وہ بالے نہیں اب یہ رہے ہیں وہ فرمان جو آپ کو جو سے سن رہا ہوں اچھا 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 یہ بات ہے بات تم صحیح کر رہا ہے اب وہ کہتا ہے وہ دیکھو اللہ تعالیٰ پاک میں اشارت منباتا ہے جائے حسان ان کی متوفی کا اے حسان میں موت دے دوں گا بدا ہی ہوا ہے یا ہی ہی ہے اور کجی اپنی طرح بھاؤں گا اب وہ قرآن کھوڑتا ہے ایسے کھوڑ کے دکھاتا ہے وہ دیکھو یہ نیک کو قرآن پاک میں دکھتا ہے کہ اللہ نے حسان کہا کہ میں تجھے وفات دے دوں گا اور اپنی طرح بھاؤں گا یہ متوفی کا یہ دیکھو جہا ہے اب وہ قرآن بھی اتا اپنا ہوتا ہے اور ترجمہ بھی جو نیچے دکھا ہوتا ہے وہ بھی اتا اپنی ہوتا ہے اور وہ بھی گھوت کیسے دکھنا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو نیچے دکھا تو ہے اس ساتھ گھوت ہو گئی انہوں نے اس کو اپنی طرف اٹھا رہی ہے مطلب یہ کہ ان کی روپ کو اپنی طرف اٹھا رہی ہے تو وہ تو روکے بھوت اور ان کی بندی چاہ جگہ کبھر تو وہ جو آنے والا تھا جس کا بدا کیا جاتا وہ ہے مرزا جنام احمد قادیہ تھی اور یہ ساری جو کمہاری تنائی تھی نا یہ قادیہ تھی مربینی میں تنائی تھی یہ میرے سامنے موجود بچے بیٹھے ہیں یہ بولنے والے بچے بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے ان کو نماز فرکتا ترکہ نہیں آتا تھا ان کو نماز اگر پوچھ لی جائے کہ نماز کی قدا و برائیت اتنے ہیں سنتے کتنے ہیں بارے 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 نہیں قدا پائیں گے ان کو اپنی فرض عبادتا بھی صحیحیتری کے صدا نہیں کر دیا تھی اسلام جو ضروری چیزیں ہیں کیونکہ میرے بچوں کو میرے بھائیوں کو میرے بیٹھوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور اسلام یعنی مرضی کے ہر سے جب یہ کر دیئے ہیں سوشل میڈیا کے دریئے ہیں جو پر قادمی مرضی سامنے آن کے بات نہیں کرتا قادمی مرضی سامنے نہیں آتا قادمی مرضی دھتا ہے وہ چور ہے چور چور ہے وہ دین کا ڈاکو ہے اس کو پتہ ہے میں سامنے آگے بات کروں گا تو میں خس جاؤں گا میں ضرین ہو جاؤں گا یہ مسلمان مجھے اپنے کسی عالمی دین کے پاس لے جائے گا اور اس کو تو دین کا کوئی علم نہیں تھا لیکن عالمی دین کو پتہ ہے سامنے آن کے پتہ ہے اس نے کہا کہ کیوں نہ میں ان مولویوں کو گندہ کر دوں ان مولویوں کے پاس ان کے علم ہے علم دین ہے تو ان مولویوں کے بارے میں میں لوگوں کے سامنے اتنی اتنی گندی گندی باتیں کروں ان کو گندی گندی باتیں سناؤں تاکہ یہ بدزان ہو رہے یہ متنفر ہو جائے اور اس مولوی کے پاس نہ آئے مرزا غلام کا جاندی نے سب سے پہلے یہ حرمائی پیار کیا کچھ نے علماء کے اخلاف پکوازات کا پیشن کی اور جھوٹھی اور من گڑک جھوٹھی اور من گڑک گھر میں بیٹھے حدیثیں منائیں اور لوگوں کے سامنے وہ حدیثیں پیشتی اور اس نے کہا کہ یہ معدیث کے طرح ہے کہ مولوی آتنان کی نیتے بندری مخلوق ہیں مولوی بندر اور فور ہیں مولویوں کے پاس نہیں جانا یہ خندیر ہے ان کی بات نہیں سکتی یہ بندر ہے مولویوں کے طریقے بھی نہیں تمہیں لگنا یہ خندیر ہے مرزا بلان کھانی نے درمے بیٹھ کے ایسی ایسی حدیثیں بنائیں مولویوں کے بارے علماء کے بارے اسلام کے بارے کہ ایک مسلمان کو جب یہ کہا جائے کہ حدیث پاک میں آیا ہے مسلمان تو بڑی خوجوں سے سنتا ہے مولویوں کے بارے یہ بات تو بھی دلت ہوگی یہ بات تو بھی دلت ہوگی یہ حدیث کے اندر جب آئی ہے یہ بات تو دلت ہوگی میرے ہمارے فرمایا ہے اور جب وہ حدیث اللہ سے ملتا ہے وہ صاحب سبحان اللہ بھی کہتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ درود بات بھی پڑتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حدیث مسلمانوں کی جان ہے مسلمانوں کی روح ہے جب حدیث کے اندر کے اوپر جب لوگوں کو بہتا ہوگے تو یہ مسلمانوں کا سیدہ اور نظریہ تحراب ہوگا تو مرزا غلاب آجین نے یہ کہا نہیں کیا اس نے کہا کہ میری سب سے بڑی جو رکاوٹ ہیں میرے راستے کے اندر جو روڑے کھائیں گے جو کھانٹے بھی کھائیں گے وہ ہیں مولی وہ ہیں آلپی دین یہ مسلمان مولانا صاحب یہ حضرت صاحب یہ داری والے صاحب یہ ہیں سب سے بڑے میرے راستے کی دیوار اس دیوار کو میں نے گرانا ہے اس طریقہ یہ ہے کہ ان بچوں کو میں بتا دوں ان مول کیوں کے پاس نہیں جانا یہ بند کر اور سمجھیں یہ باردہ حضرت حضرت اور اس نے لوگوں کو علماء سے پسند کیا تاکہ علماء جتنا بھی کہیں کہ یہ دیکھو حدیث کے اندر آیا یہ دیکھو اکران کے اندر آیا لوگ اکتی قریب وقت بھی نہ آئیں اکتی بات بھی نہ کریں کہ مولوی تو یہ گھندے لوگیں مولوی تو جہنمی لوگیں مولوی تو بندر اور رفور ہے جدہ کو حدیث بات میں اللہ نے فرمایا تھا کہ چود کی صدی کی جو آئی ہوں گے وہ بندر اور رفور ہوں گے وہ خندیر ہوں گے وہ آتھان کے لیے اس وقت ترین مفضوط ہوں گے جب اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا تو وقت میں نے مولویوں کے پاس نہیں جانا مولویوں کی بات نہیں ہے اب مردہ بلانکار یعنی اپنے وہ جو جھال لے کا نکرہ تھا وہ جو اس سے اسی طرح کا تو کامیاب ہو گیا اور بندے بندے مسلمان اتھان کے جھال کے دیسار میں آگئے اور اب اس کی چکنی چکنی باتلوں کے قائلوں میں یہ بڑی تاریخ میں آپ کو انہار ہاں ہو مردہ بلانکار یعنی کے بارے میں اور مردہ بلانکار یعنی سے آپ انہار ہوں گے جس مولت کے اندر آپ رہے رہے ہیں اس مولت کے اندر بھی ان کے جراسیم پائے رہے ہیں ہوں گے انہی کو چوہتر تھی ایک خملی کے اندر پاکستان ہوں گے بلانکار یعنی بلانکار یعنی کوئی پڑھا کیا اور ایک خملی کے اندر ایک بل بیش کیا کہا کہ یہ پاکستان کے اندر کچھ لوگ دل رہے ہیں جو جن کا جو کہتے ہیں کہ ہم جماعتیں کامل نہیں جا کے سے تعلق رکھتے ہیں اور مردہ بلانکار یعنی کو اپنا نبی اور رسول مانتے ہیں اور اس کو مسیح مہود کہتے ہیں مسیح مہود کہتے ہیں اور ان لوگوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق بہتا نہیں اسمبلی کے اندر جماعت احولیہ اس وقت کا جو لیڈر ہوتا ہے مرزا حاصل اس کو بنا لیا جاتا ہے اور جماعت کو بھی جو کہتے ہیں کہ ان کو بھی بنا لیا جاتا ہے ان بھی آ جاؤ اسمبلی کے اندر محض مقا ہوا ہوتا ہے یہ لقا کا کئی جن تک یہ ڈیویٹ چلتی ہے مناظرہ ہوتا ہے ادھر سے بھی دلائیل ہوتے ہیں ادھر سے بھی دلائیل ہوتے ہیں دونوں طرف دلائیل کا تبادلہ ہوتا ہے اور کئی جن کی یہ ڈیویٹ کے بعد یہ اسمبلی والی پاکستان کی حیصلہ کرتی ہے کہ ان کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے یہ سرکاری کافر ہے یہ اسلام کے شیعات کو اتحال نہیں کہہ سکتے یہ اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے یہ قانونی طور پر قانونی کتابوں کی تعلق دیا گیا ہے یہ پاکستان کا قانون بند ہوتا ہے کہ یہ اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہہ سکتے ہیں یہ اپنی مذہبی کتاب کو قانون مقیم نہیں کہہ سکتے یہ اپنے گروں کے باہر گروں کے اندر قانون مقیم نہیں بنا سکتے یہ پاکستان کے قانون کی اکتاب ادھر لکھا گیا ہے جتنے بھی اسلامی شیعات ہیں اسلامی علامات ہیں ان کو اتبا نہیں کر سکتے اگر کریں گے تو ان کو جرمانہ بھی ہوگا سزا بھی ہوگا قانون مقیم نہیں جو نے وہاں سے نکلے اور دنیا کے دیگر نوالہ کے اندر جا کے بسیران اتیار کی جاتا کینڈا کے اندر کے انگلینڈ کے اندر کے جرمنی کے اندر کے اور دیگر نوالہ کے اندر بھی یہ ایک کا دوبہ پائے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے انہوں نے چند چیزوں کی ان کے اوپر پبندیاں تھی انہوں نے ساری دنیا کو بتایا کہ وہ حقیقی مسلمان تو ہر نہیں ہیں ہم مناس بھی بنائیں گے اپنی عبادتگاں کے اوپر اور اپنی عبادتگاں کو مسجد بھی کہیں گے اور کلمہ شریف بھی لٹھے گے اور کلمہ فائٹے بھی بتائیں گے اللہ علیہ وآلہ 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 اور قرآن مسلم کو اپنی کتاب کہیں گے اپنے مذہب کو اسلام بھی کہیں گے کون ہیں ہمیں روپنے مالا آؤ روکے کیونکہ حقیقی مسلمان ہم ہیں حقیقی اسلام ہمارا ہے جمعت احمدیاتا حقیقی اسلام ہے آج ضرورت اس سمجھ ہی ہے کہ ہمارے مسلمان دنیا کے مبارک جاتے جاتے ہیں تو ان کاریاں بھی مدیوں کے جانسے میں آجاتے ہیں اور ان کے اقائق اور امام صاحب ہو رہے ہیں اپنی کون کو حقائق بتائیں جائے حقیقت بتائیں جائے کیونکہ کلمہ وہ بھی پڑھتے ہیں کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں نواز وہ بھی پڑھتے ہیں آج یہ وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں ضداتے خاص بھی دیتے ہیں ضداتے خاص بھی دیتے ہیں داریاں ان کی بھی پڑھتے ہیں پکے ہیں وہ بھی مانتے ہیں اپنی ابابدہ گارہیں اس کو مسجد کہتے ہیں مسجدیں وہ بھی بناتے ہیں ساہروں ہم جب وہ کرتے ہیں گاتے ہیں گاتے یہ ساہروں گھریں بلکہ تم لوگوں تھی عچiern行 بلکہ تم لوگوں تھی ترک vont کسو لیے ہم عقیقی mat Cause اور ایک مسلمان بچہ جو ہے ان کی چکنی چوپڑی باتوں کے طرح آجا ہے میں اپنے موضوع کو اقتطاق کی طرف ہم لے کے جاؤں گا وہ یہ جو میرا اقتطاقی علفاظ ہے یہ ہے اقتطاق کے پروگرام کی جانت جس کے میں چند میں حوالہ جاتا تھا تو مجھے پیش کرنا جاتا ہوں جب ایک چیز لائلہ حیث اللہ محمد اللہ یہ جو کارک کی مرضی لائلہ حیث اللہ محمد اللہ کہتے ہیں بس ہم نے آپ کو یہ کہنا ہے کہ لائلہ حیث اللہ محمد اللہ جو پڑھتے ہیں اس سے مرار کیا ہے کلمے کے اندر کلمے کے اندر جو لفظ محمد ہے مرزا غلام کا دیانی کہتا ہے کہ اس محمد سے مرار میں ہوں مرزا غلام کا دیانی کہتا ہے کہ کلمے کے در جو لفظ محمد ہے اس سے مرار میں ہوں میں اپنے افعاد تفیل کرتا ہوں مرزا بنام صدی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ جو قلمے کے دل لفظ محمد ہے اس سے ملاحظ میں آئیے اب میں اوازہ دارتی طرف آتا ہوں یہ مرزا بنام صدی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہے یہ مرزا بنام صدی اللہ علیہ وسلم یہ کتابوں کا مجموعہ ہے اور اس کا نام ہے روحانی خضائر اور ابھی تیرے پاس جلد نمبر 18 ہے اور یہ کتابیں مرزا بنامیوں کی قرصائد اسلام.org کے اوپر بھی یہ کتابیں اوہے لے پر ہیں ان کتابوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتابیں کتابیں مرزا بنامیوں کی دروں کے طرح پڑی ہوتی ہیں جب آپ کو ان لوگوں سے کتابیں رہے جائیں گے تو آپ کو کتابیں دیں گے نہیں بارالا اگر آپ کو کنی سے مل جائے سکھی نہیں تو مرزا بنامیوں کی قرصائد کتابیں مرزا بنامیوں کی قرصائد یہ زکار پر یہ رہے گا ہمارا قرصائد آپ باہت ہوئے بھلے سبی آپ اس کے حوالہ نظر کریں گے اور کسی کا آج نہیں ملتا ہے اسلام کی کچھ سے کہیں ہمیں بتاؤ یہ کیا بازات ہیں یہ کیا بازات ہیں کال نظر یہ کہتے تھے کہ لا ایلہ اللہ مرمت اللہ لے کو ہم بھی تو کلمہ پڑھتے ہیں ہم بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم نبی ایمان دے ہم بھی عقیدہ سبیل قوت کے اوپر ایسلیم رکھتے ہیں ہم بھی تو سب سے بڑے اسلام کے دائی ہیں اسلام کے مجھے سب سے بڑے تو ہم نہیں ہیں تو یہ کیا باز ہے یہ فعالہ پہ لازمی جانتا ہے آئیے سب سے پہلا حوالہ جو میں یہاں بھول کرنا ہوں جناس دوحانی سائنٹ اس نمبر اٹھارہ سفاہ دو سو ساکھ آبات ہے یہ ہائی لائنٹ جہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوئی جی نئی نظر آ رہی تو میں ہمارا دے رہتا ہوں بار بھی آپ ان کی تحتیح کر لیجئے ہمارا پہ لازم سے کوئی دمت آ رہا ہے کہ آگے ہمارے سوال ہے کہ کل تک تم نے یہ بتایا کہ آپ مسلمان ہیں کل تک تم نے یہ قلمیں پڑ پڑ کے لوگوں کو بتایا اس کا دعا کو مرزا بھام کا یہ بھی کہتا ہے مرزا کہتا ہے میرے اوپر بھئی ناکر ہوئی ہے مرزا بھام کا یہ بھی کہتا ہے ترے اوپر بھئی ناکر ہوئی ہے یہ کار ہے تکرہ یہ کار ہے تکرہ یہ مرزایوں کا پڑھان ہے یہ مرزایوں کی نحامی تکرہ ہے ہم تو کہتے ہیں محمد پیس کی اپور ہم محمد صل اللہ علیہ وسلم کہا کہ مرزای مرزای مرزا کو محمد کہتے ہیں اور ان کے ساتھ پیس کی اپور ہم بھی لکھتے ہیں اسی کتاب تکرہ کے یہ موٹی سائٹ پر یہ دیکھیں یہ مرزا کا نام لکھا ہے اور یہ نیچری لائٹ اندر تیس کی اپور ہم بھی لکھا ہے یہ نیچری لائٹ اندر تیس کی اپور ہم بھی لکھا ہے یہ ڈیامرے کے اندر آپ کو نظر آنا ہوگا اور یہ مرزا کہا جانی لکھا ہے یہ کتاب میرے پر ساندر ہوئی ہے اسی کتاب کے یہ اپتدائی ہے اور یہ جو سفاہ نے انکھا لکھا ہوئے آپ یہ اٹھا کے لئے کہ یہ مرزا کی نیچری لکھا ہے مرزا برام کا دیانی اس کتاب کے اندر کہتا ہے کہتا ہے کہ یہ بہی میرے اوپر ناظر ہوئی اور مرزا برام کا دیانی نے سارے قرآن کو چوری کر کے اپور پر چسپ کر لیا اور کہا کہ یہ قرآن تو میرے اوپر ناظر ہوئی ہے اور یہ والا جو قرآن مسلمان پڑتے ہیں یہ کو فتم ہوگئے ہیں یہ بھیٹ گئے ہیں یہ دنیا سے اٹھ گئے ہیں اب یہ قرآن میرے اوپر ناظر ہوئی ہے اور میں ہوں محمد اور جو پہلا محمد تھا جو پہلا محمد تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آمینہ کے لار محمد تھے جو عبداللہ کے جگت دوشہ محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم جو صدق امت والی سرکار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں پیدا روئے مدینے میں مدفون ہوئے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرزا کاریانی کہتا ہے اپنی گھنی دمان سے کہتا ہے مرزا گندہ اس کا عقیتہ گندہ اس کا دماغ گندہ اس کے دماغ میں گند بنا ہوا تھا مرزا کاریانی نے کہا وہ محمد اپنی عزت کے اندر کم تھا میری عزت ریاضہ ہے کیونکہ شان کب جی میری شان ریاضہ ہے وہ بھی محمد میں بھی محمد میرا محمد کا دوسرا جنم ہے یہ جو ہندووں کا عقیتہ ہے ہندووں کا جو عقیتہ ہے آبا قوم کا سات جنم کا کہ ایک روح سات مرتبہ جنم لیتی ہے ایک روح جاں پر نکلتی ہے مارکے تو وہ کسی دوسرے بندے میں چلی جاتی ہے دوسرے سے تیسرے میں جاتی ہے بغیرہ ہوگیا تو میرے تھے کہ یہ دوسرے وہ کہتا تھا کہ ایک بہر محمد ہے اس کے حضر اور شان مрий ایک سادیان میں محمد پیدا ہوا ہے یعنی میں اس کے موجزات مہتوفوں auntie میئے موجزات زیادہ ہیں اس کا معنا نہیں بہتا؟ میرا معنا 무서 heater on اس کا معنا نہیں بہتا ہے میرا معنا ہے من compliqué میرا معناہ جاتا ہے اس کا معناہ کم ہے یہ سب کچھ آج ہی کچھ کے در ہم دسکت کرتے ہیں آپ کو حوالہ جات لیتے ہیں آپ کو حوالہ جات لیتے ہیں یہ میری تکمیر کے اقنائی تفاق سے آئیے یہ حوالہ جاتا ہمیں تو ہمیں جب میں رکھا رہا ہوں ہوں دو ساتھ ہے مزر قانی علی اکتاب ہے ایک گلتی کا ازادہ مزر قانی علی کہتا ہے یہ وزیع اللہ ہے محمد رسول اللہ واللہ بینہ مارو اشتہو لکفاری روح مارو بینہون اس وزیع الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا رسول بھی کہتا ہے یہ وزیع الہی جو ہے محمد جب اللہ اشتہو لکفاری روح مارو بینہون مرزا بلاب کا یعنی کہتا ہے کس وزیع میں جو زف سے محمد آیا ہے اس کے ازادہ میرا نام محمد رکھا گیا اور دور بھی یہ میرے پارے میں یہ آیت ساتھ ہوئی ہے جبکہ یہ آیت کوچھی ہے محمد رکھا گیا محمد رکھا گیا اور محمد رکھا گیا لائنہ آئیلنہ دا دو تیر اختلف آئیٹوں کے اندر لکھا ہوئے ہیں جبکہ محمد مولا صرف مالے پاک کی ایک آئیٹ کے اندر لکھا ہوئے ہیں صرف ایک آئیٹ صرف ایک آئیٹ اور وہ آئیٹ کو اٹھی ہے وہ آئیٹ میں بدا کی آئیٹ نمبر 29 یہ بری آئیٹ یہ تو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی مزا کا یعنی کی عبارت پڑھی مزا ملاب کا یعنی کی کہتا ہے کہ یہ جو ایک آئیٹ تھی کلمی پاک کا جو جھوز تھا یہ آئیٹ میرے پر نانم بھی ہے اور اس وحی کے اندر میرا نام محمد رکھا گیا اور حضور بھی میرا نام محمد رکھا گیا اور حضور بھی یہ ایک روالہ میں نے آپ کی زمد میں کون کی ہے آئیے ایک اور حضور بھی ہم آپ کو دیکھیں اور یہ میرے سامنے کتاب ہے کلمہ کن فصل کتاب ہے جو کہ مرزا ملاب کا عزیزی کی ویڈے نے یہ کتاب مکھی اور یہ میرے پریٹ ٹوک لی ہے مندیوں کی نمسائٹ کے اوپر یہ اتحادہ موجود ہے یہ کتاب موجود ہے ریویو آف لیجن اور یہ کتاب آپ کو مرزایوں کی نمسائٹ کو مرز لے گی کوئی مرزای دنگا کہتا نہیں کر سکتا ریویو آف لیجن اور یہ 1915 اپران مارس اور اپران 1915 جد نمہ چوڑہ کرمہ کن فصل یہ موالا دے رہے مرزا بنام پا دیوی کا بیٹا جو ہے یہ دو بشیر تھے ایک بشیر دن محمود تھا ایک بشیر آحمد تھا ایک بشیر دن محمود تھا ایک بشیر آحمد تھا اور یہ یہ ہے بشیر بشیر آحمد این محمود میں تب رام کھا دیا کہ بڑے بیٹے کا نام بشیر الدن محمود تھا جو کہ مرزایوں کا دوسرا آخری خواہ تھا اور یہ بیٹا تھا یہ چھوٹا تھا اس کا نام بشیر تھا لیکن اس کو بشیر آحمد این محمود کہتے ہیں اور اس کو مرزای کہتے ہیں کمروزنبیہ کمروزنبیہ یہ رکھا ہے کمروزنبیہ انبیہ کا چاہر اس نے یہ تھا اپنے باپ اپنے باپ اور یہ شخص سے ہی اپنے باپ کے بارے میں کیا لکھتا ہے جسے کمروزنبیہ کمروزنبیہ اس ریڈیو آف لیجنس کے اندر اس کا صفحہ نمبر ہے 151 کہتا ہے پانک بسیر مروف یعنی مرزا بلاک خود محمود رسول اللہ ہے جو رشاہد اسلام کے لئے دوبارہ بلکہ میں تشریف لائے اس لئے ہم کو کسی نئے کمروزنبیہ کی ضرورت نہیں ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی وہ کہتا ہے کہ کلمہ ہمارا یہی رہے گا لائلہ محمد رسول اللہ ہمیں کسی نئے کلمے بنانے کی کوئی دوسر سنجھیں کیونکہ یہ مرزا بلادینی خود کو محمد ہے محمد رسول اللہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب کلمہ وہ بھی پڑھتے ہیں کلمہ تم بھی پڑھتے ہیں نمازیں تم بھی پڑھتے ہیں نمازیں تم بھی پڑھتے ہیں ہاں جزاں وہ بھی دیتے ہیں تم بھی دیتے ہیں وہاں کس چیز کا ہے یہ نرائیہ کس چیز کی ہیں آپ دینوں کے اپرا آتے ہیں مجھے بتائیں کیا بھی چیز کو تصریف کرتے ہیں میرے آقا سنجدہ علیہ السلام کے گھر کا جو کتہ ہے اس کتے کا جو پشاق ہے اور کتے کی جو پوٹی ہے اس کتے پوٹی اور پشاق کے برابر بھی مرنا کا آجانی نہیں ہوتا ہم تو یہ توہین سمجھے ہیں کہ میرے آقا کا جو کتہ ہے میرے آقا کے گھر کا جو کتہ ہے اس کے پشاق کے برابر بھی مجھے آقا آجانی اپنے آقا کو کہے مجھے آقا آجانی یہ کہے کہ میں دیکھا پشاق ہوں ہم کی کو بھی توہین سمجھتے ہیں یہ مجھے ملو کا قیدہ ہے یہ کہ مجھے آقا آجانی خود اوٹھ کے کہ میں محمد ہوں میں آمینہ کا نار محمد ہوں میں حق جنہ کا جیگر گوشہ محمد ہوں میں بھئی حمد قمد بھارا ہوں عصب اللہ توبہ توبہ نعود باللہ ہم نار بیٹے ہیں ایسے شخص کے اوپر ان کے عقیدے کے اوپر ان کے امار کے اوپر کہ گزمانوں کا عقیدہ و حضریہ صرف یہ ہے بھٹا ہو گیا اور نبی بھنے کرس بھٹا ہو گیا مجھے ایسے آیش بھائی کہ پروگرام کلوز کی کریر ٹائم کم میں دوسر دوسر کی مطلب یاد ہیں میں یقین میں سامنے یہاں کتابے پڑی ہیں میرے سامنے کتابے پڑی میرا گھر گزمان آمین ہے لیکن ابھی میں لہور بیٹھا ہوں کہ کتابے میں لے جائے ہوں صرف آپ کو بتا لے کریئے اور اپنی تمہیدی کلمات کے در میں ایک چیزیں گیا تھی وہ سارے بھارے میں سامنے موجود ہیں اور اگر ان چینوں پر تفصیل سے دیکھنا چاہتے ہیں میں اپنی ایک ایک بات تحابق کر سکتا ہوں یونیہ سے تیسی پلی فار کے اوپر اگر ہمیں پڑا کیا رہے وہ مرزائیوں کی کتابوں کے این سے اچھ حسابق کر سکتے ہیں یہاں میں یہ بات ہوں کہ ہمارا یونیو کا چینل خدر ہوت ٹائم اس کو فیسر خلال بھی کریں اس کے اوپر مرزائیوں کے دکھائی جاتی ہے تو مرزائی کو لرد لاتے ہیں کہ مرزائیوں کے اوپر لرد لاتے ہیں آپ اس کا ثبوت اور طروب آئی کہ اس کے چلر خدر کو طائق کے اوپر دیکھیں کار یونی مرزائی اپنے بچوں کو ترین نہیں دیتے مرزائیوں سکتابوں سے دور رکھتے رہیں مرزائیوں کو یہ کہتے مرزائی کی کتابیں اٹھا کے پڑے مرزائی تمہیں جو کہتا ہے ایک تحقیق لازمی کرو مرزائی تمہیں کہتا ہے کہ مرزائی بندر اور صور ہے وہ کہتے رہو لیکن خدا کے لیے ایک مرزائی مرزائی اٹھا جانے کی وہ کتابیں اٹھا کے دیکھو تمہیں پتا کرے گا کہ حقیقت کو تم سے چھپایا گیا ہے کہ میں ڈانی سلام دیکھتا ہوں مرزائی کو اور میں بتانا کہتا ہوں یہ دو میرزائی خدا پہ مرزائی رام مرزائی یعنی بیان کرتا زائی پہا ہی اس کے اندر میرے یہ مانی ستائیم کی اندر ہی جو زائی اور موضو موضو کی جو مان کڑک گر میں بیان کر حدیث پہ جانتی ہے میرے ستائیم مرزائی رام کے ستائیم کے کے ستائیم کے ستائیم کسی انسان کے جھتھا ہونے کے لئے اتنی ہی کہ ہاتھ ستائیم بات کو آگے پیش کرتے مرزائی کبھی آپ نے سوال کیا ہو کہ کیوں اللہ اور نبی کے اوپر جھت گھتا ہے میرے اقی صلی اللہ نے انشاء فرمایا من کذب آ رہی یا تو آمد میں جھتا بابا مقضا ہونے نمہ جو شخص میرے اوپر جھتی نظی کرتا ہے جو شخص یہ کہتا کہ یہ حریف پہ نبی نے کہا ہے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے وہ جہنمی ہے جہنمی 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 مرزا کہ جہنمی اس نے اللہ کے نبی کے اوپر بہتان بندہ جود بندہ بہار سار کو کہتا حدیث کے اندر ہے کہ یہ دو سار کے اندر یہ اس قساب کے اندر آپ کو سار ہمتر کے قریب حدیث ملے گی اس کے دو سو حدیث ملے گی یہ دو سو ضمود یہ میں نے چند کتابیں پڑھ کے حدیث نکال دی ہیں ان کے ثبوت دو رضی یا یہ کہو کہ مرزا بران فراد یعنی قضاب ہے مرزا دجار ہے مرزا دجار ہے مرزا دجار ہے مرزا دجار ہمی تو کہتے ہے جو سب سے بڑا دکھا ہو جو لوگوں کو بردرائے حدیث کے نام کے اوپر آج تم اپنے چینل کے اوپر بڑا ہمی یا ایڈی اوپر بیٹ کے قرآن کی تلاب سکتے ہو کبھی تم انہیں لوگوں کو بتایا ہو کہ یہ کبھی لوگوں تم نے بتایا ہو ہونے پالے مسلمانوں کو تم نے پر گلایا ان کو دھوکھا دیا آج سکتے پہلے بتایا کرو کہ ہم تذکرہ کے اندر سے تلابت کر لیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے اور جب لوگوں کو پتا چلے گی لوگ تم میں وہی جو چیز کریں گی کہ کہ تم نے یقی کہ ہم حقیقی اسلام حقیقی اسلام پہل ہو لکھتے ہیں ہم کلمہ گوئی پڑھتے ہیں نمازے گوئی پڑھتے ہیں میرے افتار جلداش ہے میرا خدا خانہ ہے میرا خدا ان کے ہزاروں بھا ہیں ہزاروں کے پاؤں ہیں ہزاروں کی ادا ہیں وہ کھا جانے والی بھلا ہے ان کی اولاد بھی ہے ان کی بیوی بھی ہے ان کے بچے بھی ہیں مردہ بنام کاریانی کہتا ہے مردہ بنام کاریانی کہتا ہے اور اس کو شرار پرائی 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 کہتا تھا شرار کاری کاری یا ممت جو کاریان سے اس کو بیٹھتا کر لہو کے اندر کہ جاؤ وہاں سے جا کر کاری مائنی بودھنے لے 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 لہو یہ میں سارے ہمالے دے چکا ہوں کہ کچھ وجود ہے ہم کسی کے اوپر گفتار نہیں لگاتے تو وہ خادی آرم مذہب کتاب لیتا ہے اسلامی قربانی اس کے اندر وہ لیتا ہے کہ ایک مردہ سلام خادی عورت بن گیا عورت فی میں بھوم میں عورت بن گیا اور مردہ خدا اس کے پاس آتا ہے اور ان کے ساتھ بھتی کرتا ہے بھتی جمع کرتا ہے جمع رجولیت کی اطاقت کا اظہار کرتا ہے مردہ کا خدا اور مردہ کاریانی کہتا ہے اس کے پاس مجھے حمل ہو جاتا ہے حمل میں حاملہ ہو جاتا ہو جاتا ہوں خدا جو مطفہ ہے میرے سے تھیار جاتا ہے اور مردہ کاریانی کہتا ہے میں خدا کا سوشن ہوں خدا کا پانی ہوں میں خدا کا اندر سپنا ہوں وہ بچہ پیدا ہوتا ہے کسی شخص نے اس کو پوچھ دیا کہ میں سہیب مریم ہوں تو کیسے ہے سہیب مریم تو چلاف بیوی کا بیٹا ہے تو محضر کا یعنی اپنے ایک چلاف بیوی ہے وہ چلاف بیوی جس کو محلے دار بھائی گشیتی کہتے تھے تو گشیتی کا بچہ ہے تو ابنے کا سیتی ہے تو ابنے مریم کیسے بڑھ گیا تو بیتر گام مریم کیا گیتا ہے کہ میں اس لی کیسے بھلا کہ ایک مطلب مجھے خداقہ حمل ہو گیا میں عورت بن گیا میں مریم تھا میں عورت بن گیا تو جو مجھے حمل ہوا خداقہ وہ دس مہینے کا حمل تھا دس مہینے کا حمل دس مہینے کی حمل آگے پا دیا ہی وہ کہتا دس مہینے کا حمل مجھے ہو گیا اس کے بعد وہ جو بچہ پیدا ہوا وہ عیسیٰ وہ عیسیٰ تھا وہ کہتا جب وہ عیسیٰ باہر آتا ہے تو اس طور پر عیسیٰ بچ کانی بچہ نظر نظر بچہ بچہ تو بہت آج کی میں کوئی کوئی یہی حضرت کرتا ہوں اللہ باپ کا دعا ہے جو کہ سنایا اللہ باپ ہمارے اقائد اور مدریات کو محفوظ رکھیں اور قبول کریں اپنی باہدہ میں تو گلدی ہوئی کتائی ہوئی نہ بات کریں کہ میں تمام آباب کا شکریہ لاکھ کرتا ہوں بڑی دلجبی کے ساتھ آپ نے سنا جما پڑھیں اگر میں نے کوئی سخت بات ہم نے مرزا کو کہا کہ مرزا خنزیر ہے ہم نے مرزا کو کہا کہ مرزا تجار ہے ہم نے مرزا کو فرادیا کہا فرادیا اور اگر یہ گاہی ہیں تو یہ خود مرزا قرآن فراد یعنی نے کتابوں کے در لکھا ہے جس نے مرزا قرآنی نے ملزا قرآن کو خنزیر کہا ملزا قرآن کو دجار اور فرادیا کہا پر مرزا قرآنی کو کسی نے کہا کہ کوئی گاہ دے دیتا ہے تو مرزا قرآنی نے کہتا ہے میں اس لیے کوئی گاہ دے دیتا ہوں کیونکہ یہ مجھے خنزیر کہتے ہیں تو بندل اور زکر کہتے ہیں اور خبیص کا بچہ رنڈی کا بچہ اور بلد الحرام حضر زنا کہتے ہیں لہذا میں بھی ان کو کہہ دیتا ہوں تو میں کوئی گاہ دے دیتا ہوں تو ہم بھی وہ ملزا قرآنی نے ملزا کو واپس اٹھا رہے ہیں کسی کو کوئی گاہ دے دیتا ہے اگر یہ گاہ دے دیتا ہے کہ ملزا قرآنی نے بھی گاہ دے دیتا ہے اللہ پاکہ ہمارس کو فریق نہا فرمائے اکلے سلیم نہا فرمائے ہمارے اپنا قائد اور آباس کو حضر فرمائے کسی بلو اپنے بچوں کے پر نظر رکھے آپ کے بچے کیا کرے کس کو ملتے ہیں کس کے ساتھ چیٹی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ یہ نوع سے وہ چکلی چکلی باتوں کے اندر آ دیں اور یہ روایتی قسم کے یہ جو میک سے رکھے ہیں اس سے بھی جاند جنا رہے ہیں ان سے بھی جاند جنا رہے ہیں عقید ہے ختمِ نبوت کی محافظ کریں اور یہ جس ملت کے دلاغ پہرے ہیں یہ بہت حضرت ہے ختمِ نبوت کی محافظتہ کی اکار کریں تاکر کون کو بتا چلے اور کتابوں کو ہاتھ سے پھر 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 بتائیں کہ یہ دیکھتا تمہیں کتابوں کے دلیب ہیں تو پھر جا کے یہ آپ کے بچے بچیں گے انشاءاللہ اور مردنے بھی مسلمان ہوں گے اللہ کے اوپا سے اللہ آپ ہم کی قفیقہ برمائے بہت حضرت ہے میں آپ کے اجازت چاہتا ہوں کوئی سوال کرنے ہیں تو کرلیں بھائی شکیل بھائی کی سوال کسی کہنے کرنا ہوگا جزاک اللہ خیرم جزاک اللہ خیرم شکریہ بہت شکریہ اور میں نے بھی شکریہ داکھا چکم کے جنہوں نے بھی یہ محفر کا امکار کیا ہے تمام ہی احباب اللہ تعالی بہت حضرت آتے ہیں بیر مہرین شاہد ہم آتے ہیں تو ختمل گوت کا کام کرتے ہیں اور اس کی پشت کے پیچھے میرے آقا کا دست شرکت ہوتے ہیں میرے زکار میرے آقا اس کو خمکی دیتے ہیں اس کو میرے آقا خمکی دیتے ہیں تو آپ کو بڑے خوش قسمت ہیں یہاں شاہ صاحب ہم سب کے لئے دعا فرمائیے اللہ کریم میں ہم سب خود ناموں سے رسالت اور ختم نبوت کے لئے کام کرنے کی تفیقہ تفرمائیں آمین آمین اللہ آپ تمام پروس جاتے ختمی دیتے ہیں اور ختم نبوت کا کام کرنے کی تفیقہ تفرمائیں شاہ صاحب ایک چھوٹی سی عرض یہ ہے جو بکس آپ نے ایک تو ریفرنس دے دیا کہ ان کی ویب سائٹ پر یہ بکس رکھی ہیں اگر یہ لینا چاہیں اور جو شاہ صاحب آپ نے لکھی کیا آپ خرمیں وہ بجوا دے گئے جی یہ کتابیں میں نے لکھنیا ہیں اور یہ کتاب آپ شکیر بھائی بتا دے نا احمد رضا بھائی کے جو مارے دازمیں نشنوشاد ہیں جتنی کتابیں چاہیے ہوگی ہم ہنگل میں مجھا دیں گے یہ کتاب نہیں جا رہی ہے اگر بات احمد رضا خان فاطر بیلوی نے جو کہ ختم نبوت کے اوپر کتابیں لکھی وردہ برام خات یعنی کرد کیا اور ایسی جلیلوں کے قدر کتابیں آنا رض کی کہ آج تک ایسی کتابیں نہیں آئی ہوئی تو ان کی یہ کتاب ہے تو وہ چونکہ نشتر جوان کے در لکھی ہوئی تھی اور ان کی آنا لکھتا کتابوں کے فقط انہوں نے حوالے دیئے تو ہم نے اس میں یہ کیا کہ وہ تصدیر کی ہے ان کی تشریح کی ہے اس کا نام رکھا رہا ہے کتاب یعنی کتاب شرح اکیوبت لکھا تو یہ کتاب ہوں جو فرص میں میں نے کہاں کیا ہے اکیوبت لکھا رہا ہے وہ بھی آدے گی تو جتنی کتابیں آپ کی ترہیئے ہوئے تو لادن کو اپی آف دلیں اور یہ تمامی حضرات لیں یہ جتنے بھی بیٹھیں ایسا بلیں نہیں پڑھنی نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ایسے خریدیں خریدیں خرید کے اگرے کو لوگا دیتے ہیں اوکر مال بھی جاتا یا 15-20-40 لپے میں کتنا خرچہ آدے گا کسی کا قیدہ مانتا ہے کہ ہم نے بیابیوں کے اوپر بڑے بچے لاکھوں پروڑوں کے لگا دیا ہم نے کبھی لوگوں کے ایمان اور کیتے کی طرف نہیں دو دے دی ہم نے انہوں نے کتابوں کی طرف کتے ہی نہیں دی کہاں جیے کتابیں ارام میں یہ علمی نسیرہ جو جاتاں تو اب آپ تک ہو جاتے ہیں یہ کتابیں آپ کے آف اس میں آپ کے درسل میں رکھی رہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی آگے پڑھیں گا دیکھیں گا انشاءاللہ شاہ صاحب ہم آپ کے ناظرین میں نشور شاہد سا ریکویسٹ کریں گے کہ ہم نے جتنی کتابیں درکار ہوں گے وہ بھی ریکویسٹ کریں گے اور یہاں جو اس نے ہمیں بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ ضرور کتابیں مگرہ لیں گے اور پڑھیں گے بہت شکریہ شاہ صاحب بہت شکریہ شاہ صاحب بہت شکریہ شاہ صاحب میں تمہیں میری صحت کے لیے علم و عمل کے لیے اللہ پاہ کے سکاہ کے در پر جو انہوں بہت خواہ کرے ہیں سکاہ کی زیارت کرتے ہوئے مجھے اور پاکی شریف میں منصانت آخر میں اور مدینہ شریف پاہ دی کی میری پسکتی بواہت ہے انشاءاللہ آپ کی آپ کا حکم نام ہم نے سن لیا دعا تو انشاءاللہ یہاں پر ہمارے امام و خطیب مدرسہ ڈاکٹر احمد جوال ناصر صاحب میں انشاءاللہ وہ فرمائیں گے اور صلاة و سلام کے لیے یہاں محمد یا گوسیا اسلامی اسوشییشن کے امام و خطیب قبلہ کاری صاحبی رسیم صاحبی صاحب میں تشریف فرمائیں ہم ان کے بھی شکر گزاریں شاہ صاحب وہ آج وقت نکال کر آئے اور انشاءاللہ ہم سے بھی صلاة و سلام سنیں گے اور دعا ڈاکٹر صاحب سے کروائیں گے اجازت دیجئے صلاة و سلام پڑھیں کاری صاحب سے گزارش صلاة و سلام پرش فرمائیں اور ڈاکٹر صاحب سے گزارش دعا فرمائیں آگے تشریفی سلام پڑھیں آگے ہم کاری صاحب سے گزارش سلام پڑھیں کاری صاحب سے گزارش ہم یہاں سے ہم یہاں سے پڑے وہ مدینے سنے ہم یہاں سے پڑے وہ مدینے سنے ان کی آلہ سماعت بلاکھوں سلام مصطفیٰ جانے را حرمت بلاکھوں سلام شمائے برز میرے دائیت بلاکھوں سلام جے سوہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند اس دل افروز ساعت بلاکھوں سلام مصطفیٰ جانے را حرمت بلاکھوں سلام شمائے برز میرے دائیت بلاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد دور 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 مصطفیٰ جانے را حرمت بلاکھوں سلام شمائے برز میرے دائیت بلاکھوں سلام السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام و السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام و السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیق و اصحابک یا نور اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہلے مدرسہ فیضانِ اولیاء اللہ بینک شنام اور جو یہ پروگرام انہیں کال بھرزیر ہوا ہے اس کی مبارک بات دیتا ہوں اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ صاحب ہم سب کے ایمان کی حفاظت نمائے اور ایسے باطل عقائد سے ہمیں اور ہم سب کی نصر و بوتا قیامت محفوظ و معمون رکھیں اور ہم سب کو اللہ تعالی اپنی اور اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت و عشق اللہ فرمائے اور ساتھ ایک اعلان سمان فرما لیجئے کہ آج بعد از نماز شاہدین سوائی پاکستان اسلامیک سنٹر پر ترسے قرآن کا پروگرام ہے اور جس میں موضوع ہے قرآن اور آج کا مسلمان اور اس کے ساتھ سورہ فاتحہ پر بھی گفتگو ہوگی تمام احباب سے گزارش ہے ایک سے سواگرٹے کا پروگرام ہوگا تو اس میں لازمی شکرت کریں چھوٹیاں بھی ہیں اور بات کو نکالا بھی جا سکتا ہے کوشش کریں حمد کریں کہ آج آپ مونے آر بجے نماز پاکستان اسلامیک سنٹر تر سوائی میں ادا کریں اللہم سلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک و سلیم اللہم ربنا زلمنا انفسنا اللہم اغفر لی و لی والدی یا ورحمہ ما کما رب یانی صغیرہ اللہم اغفر لی و لی والدی یا ورحمہ ما کما رب یانی صغیرہ یا اللہ تبارک و تعالی یہ جو پروگرام کہنے کا دو ہوا اس میں جو تلاوت قرآن مجید ناتے رسول مقبول اور آقا علیہ السلام کی سیرت اور آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کو جو ہم نے سنا ہے میرے اللہ اس سب کو اپنی بارکہ میں قبول فرما اور اس کے نتیجے میں ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما اور ہر طرح کے باطل اقائد سے ہمیں محفوظ و معمول فرما میرے اللہ جو نام دین کا لیتے ہیں ٹائٹل اسلام کا لیتے ہیں لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں اے اللہ ہمیں اس سے پناہ عطا فرما اے اللہ ہمیں اس سے پناہ عطا فرما ہماری حفاظت فرما ہم کمزور لوگیں ہماری حفاظت فرما اور ہمیں علم کے ذریعے عمل کے ذریعے اے اللہ اس کو سمجھنے کی اور اس کو اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ جو تیرے نبی صدی اللہ علیہ وسلم کا یہ عقیدہ ختم نبوت سننے کے لیے تشریف لائے اے اللہ ان کو خیر و برکت سے نواز دے ان کی مشکلات کو دور فرما پریشانیوں کو دور فرما مشکلات آسان فرما آقا علیہ السلام کی محبت عطا فرما اے اللہ دلوں میں رہت عطا فرما اولادوں کو نیک بنا ارادوں کو نیک بنا خواہشات کو پاک بنا اے اللہ تعلقات کو باقیزہ بنا معاملات کو پاکیزہ بنا رزق روزی کو پاکیزہ بنا جن کے والدین حیات ہیں میرے اللہ ان کو صحیت والی سلامتی والی عزت والی ایمان والی نبی عمر اطا فرما اور جن کے والدین یا ان میں سے کوئی بھی رسال فرما نہیں ان کی بخش و مقفرت فرما اے اللہ اللہ خلیل الرحمان چیزی صاحب کی والدہ کے لیے دعا کرتے ہیں ان کی بخش و مقفرت فرما ان سے راضی ہو جا صالحات کے ساتھ ان کا حشر فرما مقاقہ علیہ السلام کی شفاعت کاملہ سے بیرامند فرما میرے اللہ تیرے ہم آجز بنتے ہیں انتجا کرتے ہیں اے اللہ جیسے شاہ صاحب نے کہا مدینہ شریف کی حاضری اور ادھر ہی ان کا مدفن ہو اے اللہ ان کی دعاوں کو قبول فرما یہ پاک خواہشات رکھتے ہیں میرے اللہ قبول فرما اور ہمیں بھی ایسی حاضری اور ایسی بہت نصیب فرما اے اللہ تیرے حضور دعا کرتے ہیں عالم اسلام کو اتفاق اور اتحاد سے آگے بڑھنے کی توفیق اطاف فرما اور جتنے بھی مسائل ہیں مشکلات ہیں ان کو بیٹھ کر حل کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہم موفر لنا قبل الموت ورغمنا بعد الموت اللہم نجینا من النار اللہم نجینا من النار اے اللہ یہاں کی انتظامیات کام کرنے والے انتظام و انصرام و حصہ لینے والے سَبْلُ خَيْرُ مَرْقَةَ تَعْفَرْمَا سَبْلُ خُشِعَةَ تَعْفَرْمَا دین دنیا آخرت لِبَلَنْ يَنَسِبْ فَرْمَا اللہمَ إِنَّا نَجَعَلُكَ فِي نُعُولِهِ مَنَعُودُ بِكَ مِنْ شُّعُورِهِمْ سَجَدَ اللَّهُ عَلَى حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَخْنِهِ سَبْلُ خَيْرُ مَرْقَةَ تَعْفَرْمَ